بیوی ہے خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے اللہ نے آدم کو بنایا اور ہوا کو ساتھ بیوی بنایا اولاد باد میں دی اور ایک اور بات آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلہ کٹھا کر کے مٹی کٹھی کر کے پتلہ بنا دیا چالیس سال کے بعد روح ڈالی چل بھائی جا جنت اور اکیلے بھیج دیا بیوی نہیں دی حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت ہوا کی مٹی کا دھیر بھی لگا دیتا اس کا پتلہ بھی تھپ دیتا فرشتوں سے تھپوا دیتا اور پھر چالیس سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا بہت سارے پیغام اس میں بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنایا دیر سے بھیجا انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا کمزور ذات ہے کمزور مخلوق ہے قدر کرنا دوسرا پہلے دن پتلہ نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو عورت کا پتلہ ننگا ہو مٹی کا ہو پتھر کا ہو تو اس میں کیا کشش تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں تو فرشتوں کو کیا کشش تھی پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا بے پرد نہیں کیا بے پرد نہیں کیا اس کا پتلہ نہیں بنایا اسے ننگا نہیں چھوڑا اس کو پہلے دن سے کورڈ اور کیسے بنایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سولا دیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال لیا گیا جب آدم اٹھے ہیں اور ایک اور بار جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اداس اداس رہتے تھے اما آئی تب آبیدہ دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت حشتی پیدا کیے گئے یہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حووہ کو پیدا کیا گیا کون ہے کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم کون ہے تیری بیگم نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا پھیکا آدم مہر ادا کرو تو انہیں پوچھا کیا مہر دوں تو وہاں تو سونا چاندی دھیر لگے پڑے تھے اللہ تعالیٰ کہتے دامان سونا چاہ کے دے دے میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے سیدھے ہاتھ میں برکت ہے پیدا کیا الٹی طرف سے الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو پہلا روپ اس کا بیوی بنا پھر وہ ماں بنی پھر وہ ساگے بیٹی کا روپ ہے پھر بہن کا روپ ہے پھر خالہ ہے پھوپی ہے دادی انانی اساس ہے جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے اسے زلیل نہ کرو اسے خوار نہ کرو اسے بیزت نہ کرو اس پہ شدت نہ کرو تو پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامد سے متنفر کرتے ہیں آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں میرے نبی سے پوچھا جا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے کہا آئیشہ سے اللہ وہ جھیم پہ کہہ کہنے کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کہتے ابو بکر سے تو آپ نے پھر کہا ابو ہا مجھے آئیشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے پھر پہلے آئیشہ کہا تو پھر کہتے ابو بکر تو آپ نے کہا نہیں ابو ہا مجھے آئیشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا میسج جنا ہم آئیشہ چھوٹی عمر کی تھی ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے پھر جب ان کو آٹا گوند نہ آ گیا پھر چھوڑ دیا پھر ان کو سامنے بٹھا کر سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کے کھلاتے تھے پھر ہم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی گوشت کا ٹکڑ اب ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکھائے جاتے تھے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے دو چار جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا سارا کھائے نہیں جاتے تھا تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عیشہ کو دکھا کر جان سے حضرت عیشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے پھر حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے جہاں ہونٹ لگائے جہاں ہونٹ لگائے پھر گلاس رکھ دیا یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی گھر میں جھاڑو دیتے اپنے کپڑے خود دھوتے کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں تو بیوی کو نہیں ڈانتے خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے گھر والوں کے مل کر برطند ہوتے صفائی کرتے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حق دا بعض لڑکی ایسی نادان ہی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں بین باپ پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرما اس کے خامند ایک خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے خامند کا کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ہم عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ عائشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ کہا جی لگاؤ گی تو دوڑ لگائی تو اس عائشہ فرماتی میں آگے نکل گیا لیکن ابھی پیچھے رہ گیا چاہے آپ جان بوجھ گئی آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جو ہی کے لیے کچھ سال گزر گئے پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ تو سارے آگے چلے گئے غائب ہو گئے عائشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ حدی ہی بطل کا عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا اس دفعہ تو آگے نکل گی میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پھر آرہا ہے اور عرب میں عیب تھا جیسے ہمارے ہونہ بھی عیب ہے کہ کوئی بھر بری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پھر کچھ اور تیری ماں کتھے گئی بھئی ماں کا اور خانہ ہے بیوی کا اور خانہ ہے ماں کی اور جگہ ہے بیوی کی اور جگہ ہے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے زیادتی نہ کریں بڑے ہو تو بڑے بنو ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں آپ نے چار بیٹیوں کی شہدی ہیں دو تو ایک ہی دکھوں دیتے ہیں عثمان کو رقیہ اور ام کلسوم رضی اللہ عنہ عثمان کے نکاہ میں تھے ابو الاس رضی اللہ عنہ کو زینب اور سب سے پیاری محبوب بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی تین نکاہ بڑے سادہ کیے حضرت فاطمہ کا نکاہ بڑے دھم دھم سے کیا ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چھپ رہے پھر حضرت عمر باد میں گئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چھپ رہے تو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں کہا نہیں تو جا جا تو یہ مسجد میں پہنچے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روح بتا رہی ہوا کہ بولی کچھ نہیں کہا لیکن نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے تو عبدالرم نے کہا علی کیسے آئے چھپ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو اچھے ہاں تو عبدالرم نے کہا انشاءاللہ اتنا کہا انشاءاللہ اور چھپو تو حضرت علی چھپ کر کے اٹھ کے باہر آگئے صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہلنے کے یا دیکھا نا میں تمہیں پہلی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا بولے ہی کچھ نہیں تو حضرت عبدالرمان بن عوف کہلنے کے جنہوں نے بھیجا تھا اور کچھ تو کہا ہوگا کہ بس انشاءاللہ کہا کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ ہاں کیوں نہیں کی سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہاں کیوں نہیں کی گھر گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں اس لئے ہاں نہیں کی ہم تو بیوٹیوں سے پوچھتی نہیں ایب سمجھتے ہیں بیوٹیوں سے پوچھنا یہ میں گان اوبان چھڑے اکلے نال امیسی دیاں اوبان چھڑنے اکلے نال مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خط فون کا فون اے گا مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دیسی تیری منگنی کار چھڑی ہے پلانی طریق میں تیرا نکاح بھی ہونہ ہے مجھے آج تک گلہ ہے پوچھ لیتے اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انا ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے گام وچ دی طرح ٹور چھڑ دیں تو چلو اتنا تو ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تا نہ پین ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی ہیں کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو زندگی انہوں نے گزارنی ہے تم نے تو نہیں گزارنی بس میری غیردہ سوال ہے میں اتھائی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہوے میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑی ہو کے قبروں میں چلی گئیں بس اتھائی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہوے وہ بیٹھی رہ گئیں یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا کوئی کیس بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا حالانکہ برس بشارہ ہو چکا ہے ابھی بتاتا ہوں میں فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں وہاں نے کہا کر دیں پھر کہا بلاؤ تیرا علی آئے کہا علی جمع کرو لوگوں مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پتشی فرما ہوئے حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں آسمان سے وحیبی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی معاشرت ہے ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں ہم اسے زلت سمجھتے ہیں پھر آپ نے اتنا بڑا احتمام کیا مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی دن بہت بڑا حال تھا اس کا بھرا ہوا تھا آپ نے سب کو شہد کا شروط پلائیا خود نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا نکاح کا خطبہ پڑھ کیا پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم ماہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا انہیں کہا جی میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و لا والدی و ان اعمل صالحا ترضاہو واصلی فی ضرریتی انی تبت علیک و اننی من المسلمین میرے نبی لکا آمین عطا فرمائے گا ایک سو تیس فٹ ہمارے جو عمو ربت ہے ان کا قد ایک سو تیس فٹ تھا یعنی آدم اور حوہ پھر گردش ایام کے ساتھ گستے 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 یہ قد ہمارے پانچ فٹ رہے گئے چھے فٹ رہے گئے قیامت کے قریب چار فٹے جوان ہوں گے ایک زمیندار نے اپنے میراسی کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا میراسی کی جانے تھے مالش کی جانے وہ تھوڑے اور تو کرتا رہا پھر سو گیا رات تھی چور آ کے گھوڑا لے گئے اس کی آنکھ کھلی صبح صبح تو دیکھا گھوڑا غیب اس نے کہا لوی آج میری خیر نہیں وہ اپنا خرگوش لے کر اور باندھ کے کھڑا کر دی مالش شروع کر دی تو زمیندار باہر نکلا کہنا میرا گھوڑا اس نے کہا یہ آئے کھل ہوتا ہے اس نے کہا نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ خرگوش ہے کہ جی گھوڑا ہے اگر یہ گھوڑا کیوں ہیں اگر جو میں ساری رات مالش کی تھی یہ گھس 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 کہتے ہیں سیڑ بن گیا تو اللہ نے امہ ربا کو پیدا کیا تو ایک سو تیس فٹ کا تو گھستے 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 یہ ہم رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے قدوں والے اللہ جنت میں یہ قد دوبارہ واپس لوٹ آئے گا ایک سو تیس فٹ ہر مرد عورت ایک سو تیس فٹ جنت کی حوریں ایک سو تیس فٹ دنیا کی ایمان والی عورت مرد ایک سو تیس فٹ اور تیتیس سال پر عمر فکس ہو جائے گی اور اللہ تعالی آدم علیہ السلام کا قد یوسف الاسلام کی خوبصورتی دعود الاسلام کی میٹھی زبان عیوب الاسلام کا دل عیسی الاسلام کی عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اتا فرمائے گا اور اپنے نور میں سے ہر مرد عورت کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا جس کے بعد کبھی کسی کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا جھریان نہیں آئیں گی کبھی کسی کو دکھ نہیں آئے گا بیماری نہیں آئے گی مزے کے لئے کھائیں گے بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں کھائے گا مزے کے لئے پیئیں گے بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں پیئے گا اور پینے پلانے کی تین مجلسیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں ہیں جنت میں ایک محفل ہے جو لو لیول کے جنتی ہیں وہ جنت کے ایسے خود جام میں شراب ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں پلانے والے ان کو بھی خادم ہوں گے ان کو بھی نوکر دیے جائیں گے لیکن تعبیر میں فرق کر کہ اللہ مرتبوں کا فرق بتا رہا ہے کہ ایک جنت کا درجہ ایسا ہے جہاں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور پیتے ہیں ایک اس سے اوپر کلاس ہے وہ میڈل کلاس ہے جنہیں اللہ کے فرشتے پیش کریں گے نوکر پیش کریں گے جنت کی لڑکیاں پیش کریں گے ان کے اپنی بیویاں پیش کریں گے یہ میڈل کلاس ہے ایک اوپر کلاس ہے جتنے وی لگا دے تو تھوڑے ہیں ایک وی 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 آئی پی کلاس ہے کہ وہاں کی محفل بن نرالی ہے ساقی بن نرالہ ہے میزبان بن نرالہ ہے وَسَقَاهُمَ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وَهَاں پِلَانِ وَلَىٰ اللَّهُ اللہ پِلَائے اس محفل کو تارک جمیل کیا بیان کرے جو میخانہ ہو جنت الفردوس اور ساقی ہو اللہ اور میزبان ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کتوہ لفاظ لے کے آمان علف بے تے سید لفظ تو بڑے چھوٹے جہنم ہیں کی تھولے ہم الفاظ تصور کرو ساقی اللہ ہے میں خانہ جنت الفردوس ہے کیوں اللہ نے کہا شراب نہ پیو کہ وہ خود پلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کیوں شراب کا بیچنا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے کہ تُو پاک مذہب لے کر آئے پاک نبی کا غلام ہے اپنی زندگی کو پاکی ذا رکھ ان قریب اس کا صلح تجھے ملنے والا ہے قل لا يستو الخبیط والطیب حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے جھوٹ اور سچ برابر نہیں ہو سکتے زنا اور نکاح برابر نہیں ہو سکتا انصاف اور ظلم برابر نہیں ہو سکتے اندھیرہ اور اجالہ برابر نہیں ہو سکتا ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا سچائی اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے محبت اور نفرت برابر نہیں ہو سکتے لیکن یہاں دونوں منڈیاں گرم ہیں دونوں بازار کھلے ہیں فَمَنْ شَعَفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرْ جَا مِرَا بَنْدَا تیری مرزی ہے ایمان کا سعودہ کر یا کفر کا سعودہ کر منڈی میں کفر بھی بکتا ہے منڈی میں ایمان بھی بکتا ہے تقوی بھی بکتا ہے فسک و فجور چوری ڈاکا بھی بکتا ہے کر جو کرنا ہے ہوتا رہے گا رات کو ناچنے والیاں بھی ہوں گی رات کو رونے والیاں بھی ہوں گی رات کے شراب پینے والے بھی ہوں گے اور رات کو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے سجدے میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے اور جام ٹکرا کے ہنسنے کہکے لگانے والے بھی ہوں گے ظلم و ستم دھانے والے بھی ہوں گے سسکنے والے سہکنے والے مظلوم بھی ہوں گے حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھیں گے یزید جیسے تخت پر بیٹھ کر فرانیت کی یاد تازہ کریں گے یہ ہوتا رہے گا پاکیزہ انسانوں کے سر نیزوں پر ہوں گے اور جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ غراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ساڑھے تو وڈا کوئی نہیں ایک دن آئے گا وَإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِكَانَ مِقَعْتَ وہ تیہ ہو چکا ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِسْسُورِ فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَ ایک آواز آئے گی اور تم آوگے وَفُتْحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَا آسمان کے دروازے کھلیں گے وَسُوِیَرْتِ الْجِبَالُ فَكَانَ السَّرَابَا پہاڑ ریت بن جائیں گے ریت بن جائیں گے اے اے يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلِ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا آسمان پھٹے گا فرشتے اتریں گے وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَقُ صَفَّن صَفَّا اللہ بھی آئے گا فرشتے بھی آئیں گے وَجِئَ يَوْمَ اِذٍ بِجَهَنَّم جَهَنَّم بھی آئے گی وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِين جَنَّت بھی آئے گی وَنَضْهُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ اور ترازو بھی آئے گا عمل کو تولنے والا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پُلْصَرَاد بھی آئے گا پھر میرا رب کہے گا میرے بندو دنیا میں تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میں بولوں گا تم سنوں گے آج میں فیصلہ کروں گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ آج ظالم الگ ہو آج نکھیڑا ہوگا آج حق اور باطل کا نکھیڑا ہوگا آج شرابت اور شربت کا فرق اللہ نکالے گا سود اور تجارت کا فرق اللہ بتائے گا جھوٹ اور سچ کا فرق اللہ بتائے گا آج بتائے گا دنیا میں تو سب چلتا ہے محبوب ترین اللہ کے نبی کی محبوب کائنات کیا خوبصورت تشویدی رائحہ نتی من الدنیا میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں ایک حسن اور ایک حسین کیا تشویدی ہے کیا تشویدی ہے اور کیا محبت کی ہے کہ قاب آقا حسین او ادنا ہے مقام محمود والے ہیں اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں جنت کی چابی ہاتھ میں ہے اور اپنے بچوں کے لئے گھوڑا بنے ہوئے ہیں ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں پاؤں ٹیکے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں او میری پیٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو پیٹ پہ چڑا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بچو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سینے سے لگایا جن کو سر سے لے کر پاؤں تک بوسوں سے نوازا جنہیں جنت کی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو فرمایا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب لڑا کا کہا نہیں حسن پھر حسین پیدا ہوئے کہا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کا نہیں حسین کہ آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کیلئے سنبھال کے رکھے تھے آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام ملا ہے اور حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابت تھے کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابت تھے حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابت تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابت ہیں اس مشابت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اس مشابت کی وجہ سے دونوں کے ساتھ مل کر کشتی کرتے تھے کھیلتے تھے ایک دفعہ دونوں کی کشتی کر آ رہا ہے اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے تو حسین دب رہے تھے حسن دبا رہے تھے تو آپ حسین کو شابت جئے شابت 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 تو ماں حضرت فاطمہ کن لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شابش دیے جا رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں دی رہے تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے یہ حسین کو شابش دے رہا ہے میں بھی اسی کو شابش دے رہا ہوں یہ ان شہزادوں کا بچپن ہے اور آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں یہ جو سویا ہوا ہے ایک موقع کی بات ہے علی سوئے ہوئے تھے بچے جاگ رہے فاطمہ جاگ رہے ہیں آپ کا فاطمہ تو میں یہ دونوں یہ جو سویا ہوا ہے ہم سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے ہم اکٹھے ہوں گے ایک زہر میں تڑا پر آئے ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑا ہوا ہے لوگوں کے لئے اپنی امت کے لئے دعا کی اللہمہ انہم جاعن فا اشبعہم وعورات فقصہم یا اللہ یہ میری امت بھوکی ہے میرے ساتھی بھوکے نے کھانا کھیلا ننگے ہیں کپڑے پہنا اور بشرو وعملو تمہیں خوش خبریاں ہوں کسرہ کے خزانے فتح ہوں گے کیسر کے خزانے فتح ہوں گے اور اپنی اولاد کے لئے کیا دعا کی تمہیں منع کیا منع کیا ہمیں منع کیا اور خود کیا کیا اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ میری اولاد کی روٹی دھوڑی کرد مجھے قیامت کے دن کوئی تانہ نہ دیکھے آپ نے اپنی اولاد کے مزے کرائے ہماری اولاد نے تو دکھ دیکھے دنیا میں کسی کی اولاد اتنے دکھ نہیں دیکھ سکتی جو میرے نبی کا گھر دیکھ گیا ہے کٹا ہوا سر سامنے ہے اور ایسے وہ چھڑیاں مار رہا موں کے اوپر ابن ازاد آخر میں حضرت انس کڑے ہو گئے کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ لیکن نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے یہ وہ پاکیزہ گھر ہے جو اللہ پر قربان ہو گیا حق و باطل یہاں چلے گا اکٹھا فیصلہ آگے ہونے والا ہے فیصلہ آگے ہونے والا ہے جب اللہ کہے گا وَمْتَازُ الْجَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرم آج الگ ہو جاؤ ستر ہزار بچے فیرون نے زبا کر دئیے اللہ دیکھ نہیں رہا فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوگا ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے ایک شراب بیچ کے جدادیں بنا رہا ہے اللہ دونوں کو ایک جیسا کر دے گا دونوں کے ایک طرح زمیں تھول دے گا اللہ کی رحمت کا مزاق ہے یہ کہنا جی اللہ بڑا غفور الرحیم ایزا نوڑا رایا نہ کرو پھر حسین اور یزید کو الگ الگ کیوں کرتے ہو روتے حسین کو ہو کرتے یزید والے کام ہو یہ کون سی شریعت ہے جشن نبی کا مناتے ہو اور سب سے بڑھ کا دشمن بھی اسی کے بنتے ہو میرے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باندے بھوک کی وجہ سے ایک رات آپ تڑپ رہے تھے بستر پر کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی اس پر بان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے چھوک گئے نیچے چھوک گئے حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی اٹھ کے بیٹھ گئے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کو کیا ہو آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی بھوک بڑی لگی جس کے آت میں جنت کی چابی ہو اوہد پہاڑ جس سے پوچھ رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دے میں سونا چاندی بننے کو تیار ہوں بیٹی فاطمہ بیمار تھی ان کو پوچھنے گئے تو وہ بیماری سے بے حال تھی تو باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی روٹی نہیں تھی اب بیماری ہے دوا کوئی نہیں تو پتھر کھا کے طائف کے نہ رونے والا اور اہد میں دانت تڑوا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے دیکھو کچھنے باپ دیکھنا ہو تو اب دیکھو یہ باپ ایسے ہوتے بیٹی کے آنسوں نے رولا دیا اور ان کو یوں گلے سے لگایا اور کہا بیٹی نہ رو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تیسر دن ہے میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھا اور تم کہتے ہو شراب نہ ویچ یہ تب پیسے کتھو بنا ہوئی ہے اور جس کے لئے کائنات بنی وہ کہہ رہے ہیں بیٹی آج کمایا ہوں نام بھج مسیح تی وڑے آن نا تسبا موسیقی الف اللہ جس دل بر ہوئے الف اللہ جس دل بر ہوئے موسیقی حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں آنتیں پھٹی ہوئی ہیں پیٹ پھٹا ہوا آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور ایسے گھدے کی طرح چکر کٹ رہا ہے تو پوچھا کیا حال ہے بس ایمان کی آس پہ پڑھا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور آمال کا زخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا میرا ایک فسٹ قزن جیسے زمیداروں کے بچے ہوتے ہیں ساری زندگی غفلت میں گزار دی جوانی میں مر گیا بس وہ نمازیں اس نے پڑھیں جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا یا پھر عید کی دو نمازیں اس کے لئے وہ مجھے یاد نہیں تو میں نے خواب میں دیکھا میں نے کہا کیا حال ہے تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں آگ کے تندور میں ہوں اب میرا تو خون میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹھا مجھے تو آگ لگ گئی میں نے اس کے لئے پڑھنا شروع کیا پھر حج کا انتظام کیا تو حج کے بعد جب واپس آیا پھر مجھے نہیں خواب آیا ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ تارک میاں سے کہو تمہارا توفہ مجھے مل گیا وہ جو میں نے حج کروا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس عمت کے لئے کہ مرنے والوں کے لئے عیسالِ ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا وایہ ہو کر جائے گا پوری دنیا ایک ناکامی کا سمندر ہے اور انسانیت کا سفینہ اس میں غرق ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے یہ لفظ جبوتی میں جا کے سمجھا جب ہمارا سفر تھا کشتی کا ہماری کشتی آگے وہ ذرا جدید تھی اور دوسری کشتی پیچھے وہ ذرا پرانی تھی وہ سٹیمر تھا اس میں ڈھائی تین سو افراد تھے ہمارے وہ فوجی کشتی تھی اس میں پچیس تیس تھے تو وہ پچھلی کشتی ڈوب گئی اوورلوڈ تھا یا کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے جائے سے دو تین حج کو لے لئے اور یوں الٹ گئی اور اس میں کوئی ڈھر سو آدمی شہید ہو گی تو ہم تھوڑا سا آگے تھے ہمیں پچھلا منظر تو نظر نہیں آیا لیکن ہمیں خبر میں لگئی کہ کشتی ڈوب گئی تو ایک دم میرے موہ سے نکلا کوئی بچا ہے چونکہ میں تو یوں تو ہم ساتھ ساتھ تو چلے تھے ہم تیز تھے ہم آگے نکل گئے وہ تھوڑا پیچھے لگئے تھے میں نے کہا کوئی بچا ہے پتہ کوئی نہیں ان الانسان لفی خسر جلال ہے ساری دنیا کے مرد عورت ناکامی میں ڈوب گئے تو ایک دم گھبرائی ہوئی آواز آئی یا اللہ کوئی بچا ہے کوئی بچا ہے یہ سارے گئے تو اللہ نے کہا نہیں کچھ بچ گئے اللہ اللہ کا لفظ ہمیشہ کمی کو بتانے کے لئے آتا ہے اللہ کے بعد جو ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے وہ سارے آگے ہیں ہاں جی صرف تاریخ جمیل نہیں آیا ہاں تو صرف اردو میں اللہ صرف کا مطلب ہوتا ہے اب بعد میں لوگ تھوڑے رہ گئے ہیں جی سارے آگے بھائی جی بس اور جی دو تین نہیں آئے اللہ سات عرب انسان تباہ ہو گئے اللہ کچھ بچ گئے کون بچ گئے یہ چار کام جن نے کی وہ بچ گئے کون آمانو اس شرط کے لگنے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے عمل السالحات عمال سالحہ کی شرط سے ایمان والی ناکامی میں چلے گا وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ حق کی دعوت یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جس سے آپ اللہ کے فضو کرم سے پوری دنیا اللہ نے پھرائی ہے اور کئی دفعہ پھرائی ہے اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ یہاں سے کافل بن بن کے پورے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو میں جنگلوں میں گیا ہوں وہاں بھی تبلیغ کو دیکھا ہے اور برف پور چھوٹیوں یورپ کی وہاں بھی تبلیغ کے کام کو دیکھا ہے تو تیسری شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرَ اور صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے نکل گئے ہر جگہ ناکامی کے مفہوم میں تھوڑا 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 فرق ایمان ایمان کی شرط سے ناکامی ہے جہنم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے وہ فرشتوں سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُقَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَضَابِ عذاب تو تھوڑا کم کر دو فرشتوں سے کہیں گے وہ کہیں گے اَوَلَمْ تَقُتَاتِيكُمْ رُسْلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کوئی بتانے آیا تھا قَالُوا بَلَا آیَت قَالُوا فَدْعُوا قَالْتُمَارِ دُعَانُكَوْا کُوِي سِلَا نَيْهِ اللَّهُ 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 لا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ